بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی میری یہ ویڈیو زیراکس وارک سینٹر 5755 فوٹو کپر مشین کے بارے میں ہے اگر یہ فوٹو کپر مشین آپ پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت ہے میں اس سے پہلے بھی میں اپنے چینل پر اس کے لیٹیڈ ایک ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طریقے سے اپنی مشین کی کچھ ضروری چیزیں دیکھ سکتے ہیں مشین کو پرچیز کرنے سے پہلے جس سے آپ کو پتا چل جائے کہ آپ کو مشین پرچیز کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے اس کی کچھ سیٹنگز میں آپ کو بتاؤں گا ویڈیو کتر پڑھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے مارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل ایکن کو فیس کرنے تاکہ آپ کو ہماری ہارانیویل نئی ویڈیو ملتی رہے دیکھیں مشین سٹیٹس پہ پہلے کلک کریں گے سب سے پہلے آپ نے سکرین کی بریٹنس دیکھ لینی ہے کہ کہیں پہ جو مشین آپ پرچیز کر رہے ہیں اس کی یہ سکرین جو ہے وہ بریٹنس فول تو نہیں کی گئی ہوئی مشین سٹیٹس پہ کلک کر کے ٹولز پہ کلک کریں گے اور یہ دسپلی بریٹنس پہ کلک کر کے یہ دیکھیں یہ نارمل پہ ہو یہ فول نہ کی ہوئی ہو دارکن یا بریٹن یہ تقریباً نارمل پہ ہو اور سکرین پہ ٹھیک نظر آ رہا ہو اس کو فول بریٹ کر کے یہ نہ ہو کہ فول بریٹ کیا ہو اور دسپلی نظر آ رہا ہو نارمل پہ دسپلی نظر ہی نہ آ رہا ہو تو اس طرح کا آپشن نہیں ہونا چاہیے یہ نارمل پہ بھی دسپلی نظر آنا چاہیے اس کے بعد ہیش لاغن پریس کریں کوڑ لکھیں وان نائن تھری فور اور انٹر کریں ڈیگنوستک میں آئیں کاپیا روٹین میں آئیں اور یہاں سے ون تھری ون این وی ایم ریڈ رائٹ پہ کلک کریں اب یہاں سے یہ زیرو گرافک کلک کریں اب یہ یہاں پہ جو ویلیو آپ نے دیکھنی ہے ایک چارج گریٹ کی ویلیو دیکھنی ہے ڈیفارڈ ویلیو چار سو تیس ہے تو یہ ویلیو چار سو دس چار سو تیس چار سو پچاس چار سو چالس ادھر تک ہونی چاہیے بہت زیادہ یہ ویلیو ڈاؤن یہ آپ نہیں ہونی چاہیے یہ ویلیو جو میں نے بتا ہی وہاں تک ہونی چاہیے اس کے بعد آپ نیچے آئیں یہ دیکھیں 09063XRU ٹوٹل کاؤنٹ تین لاکھ داس دار پانچ سو انسٹھ یہاں سے بھی آپ کو پتا چل جائے گا مشین کے بارے میں کہ مشین کتنا چلی ہے اس کے بعد یہ دیکھیں 09021 ڈیو بیس پرنٹ لیور ڈیویلپر بیس پرنٹ لیور یہ دیکھیں ڈیفارڈ تین سو پہ انتالیس پہ ہے اور ویلیو بھی تین سو پہ انتالیس پہ ہے ٹھیک ہے یہ بھی آپ ویلیو دیکھ لیکے اس کو بھی ڈیفارڈ پہ ہونا چاہیے یہ بھی کسی نے زیادہ کم یا زیادہ بڑھائی ہوئی نہ ہو یہ ویلیوز کی وجہ سے پرنٹ کی کوالٹی کا پتہ لگتا ہے اور مشین کی کارکردگی کا پتہ لگتا ہے بائی فورس پرنٹ اگر لینا ہو تو ہم ان ویلیوز کو کم زیادہ کرتے ہیں لیکن اگر ہماری مشین ٹھیک ہو تو ہمیں ان ویلیوز کو کم زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی اگر ڈرم یونٹ ٹھیک ہے گریٹ ٹھیک ہے باقی سارے فنکشن ٹھیک ہیں ٹھیک ہے تو پھر ہمیں اس کی ضرورت نہیں پڑتی ان ویلیوز کو چھیڑنے کی یہ ویلیوز اس وقت ہی چھیڑی جاتی ہیں جبکہ پرنٹ میں مسئلہ آ رہا ہو جب مشین میں کوئی پرابلم ہو اس کے بعد یہ دیکھیں روز پہ آئیں خاص کر آپ نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ یہ والی جو ویلیو لیزر لائٹ لیول جو ہے یہ ڈیفالٹ پہ ہی ہونا چاہیے اس ویلیو کو کوئی کم زیادہ نہ کیا ہوا ہو یہ ڈیفالٹ پہ ہونی چاہیے لیزر لائٹ جو لیول ہے یہ دیکھیں ابھی ڈیفالٹ بائی سو پچاس ویلیو بائی سو پچاس یہ ڈیفالٹ پہ رکھنی ہے اس کو ہی کم زیادہ ہونا چاہیے اگر یہ کم زیادہ ہے تو آپ اس کو ڈیفالٹ پہ رکھ کے پرنٹ دے کے دیکھیں اگر ڈیفارٹ پر فرنٹ ٹھیک نہیں دیتی تو مشین لینے کی بلکل ضرورت نہیں ہے ڈیفارٹ لیول پر اگر فرنٹ دیتی ہے صحیح تو پھر آپ مشین یہ پرچیز کریں اس کے بعد اس کو کلوز کریں اس کے بعد یہ چیزیں آپ نے تین چار چیک کر لینی ہے اس کے بعد آپ نے ایگزٹ کرتے ہیں اس کو اس کے بعد ایمیج کوالٹی آپ نے دیکھنی ہے یہاں پہ ایمیج آپشن میں آکے کہ نارمل پہ پرنٹ ٹھیک دے رہی ہے کہ کہیں ڈارک تو نہیں زیادہ کیا ہوا شارپنس بھی دیکھ لیں کہ شارپنس بھی نارمل پہ ہونی چاہیے نارمل نہیں تو ایک درجہ اوپر ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ چیزیں آپ نے دیکھ لینی ہیں کہ ایمیج آپشن میں جا کے کہ انہوں نے کہیں پہ اس کو زیادہ ڈارک تو نہیں کیا ایک نیا یوزر ہوتا ہے وہ ان چیزوں کو نہیں دیکھتا وہ صرف وہ پرنٹ نکال کے دکھاتے تو پرنٹ دیکھ کے تو خوش ہو جاتا ہے کہ پرنٹ ٹھیک آ رہا ہے بس اس کے علاوہ وہ یہ سیٹنگ نہیں چیک کر سکتا تو اس کو نہیں پتا ہوتا تو وہ نہیں دیکھتا یہ چیزیں آپ نے دیکھ لینی ہے یہاں سے ایمیج انیسمنٹ میں بھی آ کے دیکھ لیں کہ یہ نارمل پہ ہے کہیں آئی کنٹراس پہ تو نہیں رکھا ہوا یا اس کا کس جگہ پہ آپشن رکھا ہوا ہے تو یہ چیزیں آپ جب دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ فوٹوکاپئر مشین کس ٹائپ کی ہے یہ کچھ چیزیں تھی تین چار جو کہ میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ کس طریقے سے آپ نے چیک کرنا ہے پرنٹ کیوں کہ وہ ایک ساتھ آپ کو ٹیسٹ پرنٹ ملے گا ٹیسٹ پرنٹ تو وہ ہی آئے گا جو سیٹنگز کی ہوئی ہوں گی اس کے مطابق آ جائے گا یہ دیکھ لینا آپ یہ سیٹنگز کہ یہ ویلیوز کسی نے زیادہ کم تو نہیں کی ہوئی اور باقی یہ زیادہ ڈارک یا لائٹ تو نہیں کیا ہوا تو اس طریقے سے آپ نے فوٹوکاپئر مشین کو چیک کریں فائف سیون ڈبل فائف کو اور پھر اس کو پرچیز کریں اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں تھینکیو